ہلو دوستو میں ہوں ہنی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ڈیفنس بات جس پہ ہم لے کے آتے ہیں دیش شوڑدونی کے ڈیفنس ریلٹیڈ بڑی خبریں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ اندوستان نے رابطہ کیا ہے قطر آفس کے ذریعے افغان طالبان دوستو اگر خبروں کی مانے تو بھارت طالبان کے ساتھ بیک ڈور پر باتچیت میں انگیج ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے دوستو آپ کو پتائیے کہ امریکہ آنے والے کچھ مہینوں کے بعد افغانستان سے اپنی ساری سینہ بلانے کی پروسیس میں ہیں اسی لیے امریکہ پاکستان میں بھی ملیٹری بیش چاہتا ہے آپ کو پتائیے کہ بھارت نے بھی افغانستان میں بلینز آف ڈولر انویسٹمنٹ کر رکھے ہیں اگر ایسے میں امریکن سولجرز افغانستان کی سوئل کو چھوڑ دیتے ہیں تو تالیوان کی پکڑ پھر سے افغانستان میں مجبوط ہو جائے گی اور ایسی پرستیتیوں میں جن پروجیکٹ میں بھارت کے بلینز ڈولر لگیں ہوئے ہیں ان پر بھی خطرہ آ جائے گا جس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کا رکھ اب تالیوان کے ویرود بدل سا گیا ہے بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ تالیوان ان پروجیکٹ کو خراب کریں جس میں بھارت کے بلینز آف ڈولر انویسٹمنٹ ہیں اسی سے لے کر ایک بڑی ڈبلیمنٹ دیکھنے کو مل رہیے بھارت کے فورین منسٹر ایس جے شنکر ابھی ہالی میں کچھ سمیے کے لیے اسٹے انہوں نے کیا جب وہ اپنی قطر کی یادرہ پڑ تھے اور اگر آپ کو پتہ ہو تو تالیوان کے پولیٹیکل وینگ کا افیشیل ہیڈ کوارٹر بھی دوہا میں ہی ہے جہاں پر وہ امریکہ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور دوستو ہالی میں بھارت کے فورین سیکیٹری سے جب پترکاروں نے سوال پوچھا کہ آپ کی تالیوان کے خلاف پولیسی کیا ہے کیا تالیوان سے بات کریں گے اس پر ہمارے فورین سیکیٹری نے بھی اس پشتے طور پر کچھ نہیں کہا ان کا جواب تھا کہ ہم آگے بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سوپٹ پاور کے جریعے افغانستان کو پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کرتے رہیں گے انڈیا کا جو انوالمنٹ ہے افغانستان میں پاکستان تو الگ سے بات کرتا ہے کہ انڈیا وہاں پر پاکستان کے طرف دہشک گرتی کر رہا ہے افغانستان میں گھوس کے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا اس چیز کو ماننے سے انکار کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اپنی سوفٹ پاور کے ذریعے وہاں پر افغانستان میں اپنا انفلویس بڑھا رہی ہے سوفٹ پاور بولے تو وہاں پر انفرسٹرکچر ڈبلوپمنٹ ہے وہاں پر کلچرل ایکسچینج ہے اور وہاں کی فوج کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے تو ٹریننگ افغانستان میں جا کے نہیں دے رہی ہے ان کے جو ادھکاری ہیں یا جو ان کے جو آفسرز ہیں وہ انڈیا میں آگے ٹریننگ آسل کرتے ہیں تو اس طریقے کا ارینگمنٹ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے اب تالیبان نہیں چاہتے کہ انڈیا کا جو انویسٹمنٹ ہوا ہے وہ برباد ہو جائے کیونکہ تالیبان اگر تابعز ہوتے ہیں تو ان کو بھی پیسہ چاہیے اور ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا پیسہ ہندوستان جیسے لنکوں سے ملے گا ویسٹرن کنٹریز سے ملے گا چائنا سے ملے گا تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مذاکرات ہو باتچیت ہو اور یہ والا دروازہ بھی کھلا رکھا جائے اور انڈیا بھی چاہے گا کہ جو بھی کوئی گورنمنٹ وہاں پہار میں ہو اس کے ساتھ میں ریلیشن اچھے ہو کیونکہ تالیبان 0.1 کے ٹائم میں ایسا نہیں تھا ہندوستان میں کوئی پریاس بھی نہیں کیا کوئی افرٹ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ میں کچھ بنانے کے لیے اور وہ والی جو تالیبان گورنمنٹ تھی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان گنٹرول میں تھی جو کی اب نہیں ہے بڑی انڈپینڈنٹ اپنی پولیسی لے کے تالیبان چل رہا ہے اور جیسا آپ نے کہا دوستو ہماری آج کی دوسری خبر بھارتی نوسینا کو لے کریں آپ کو پتا ہی ہو کہ اس سال کے شروعات میں پہلی بار دنیا کے سامنے تیڑ بی اف یا آپ کا سکتے ہیں ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر کے سمال موڈل کو پیش کیا گیا تھا دوستو اسی فائٹر کی ابھی وین ٹینل ٹیسٹنگ اور ڈیزائن ایمپرویمنٹ پر کام چل رہا ہے جو کہ اس فائٹر پلین کو 4.5 اور 5th جنریشن کے بیچ کا فائٹر بنا دے گا ہوئے دوستو بھارتی نیوی کے پرمک ادیکاریوں نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ بھارتی نیوی کا آنے والے سمیے میں 5th جنریشن فائٹر پلین کو خریدنے کا کوئی ویچار نہیں ہے ان کا پورا فوکس ٹیڈ بی اف کی طرف ہی ہے فلال اس فائٹر پلین کی ڈیزائن پر کافی کام چل رہا ہے جس کا مین فوکس اس فائٹر پلین کے رڈار کوس سیکشن کو کم کرتے ہوئے 5th جنریشن کے آس پاس کا لانا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ 13,000 کروڑ کا پروجیکٹ فائنینشل کلیرنس کے لیے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیجا جانا ہے اور اس کے پہلے ایڈا جلدی سے جلدی ڈیزائن کو فریج کرنا چاہتی ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ فلال بھارتی نیوی میں میک 29 کے کو آپریٹ گیا جا رہا ہے جس کی آپریشنل لائف 2030 تک ختم ہو جائے گی انمال لگایا جا رہا ہے کہ 2014 تک تیڈ بی اف اپنی پہلی اڑان کمپلیٹ کر لے گا اور تقریباً 4 سے 5 سال کے سیریس ٹیسٹنگ پیریٹ کے بعد 2029 تک پروڈکشن لائن میں چلا جائے گا دوستو آپ بات کرتے ہیں ہماری اگلی خبر کی سینکس راشتر میں بھارت کے استائی مشن میں کاؤنسلر آر مدو سودن نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان سمیدیشوں کے ساتھ سامانی دوستانہ رشتے چاہتا ہے لیکن اسلام آباد کو اس کے اے لیے انکول ماہول بنانا پڑے گا یہ بھی جروری ہے کہ پڑوسی دیش اپنے شیطر کا کسی بھی طریقے سے بھارت کے خلاف سیما پار آتنگوات کے لیے استعمال نہ ہونے دے شکروار کو سینکت راشت ماہ سوا کی بیٹھک میں 2020 کے لیے سرکشہ پریصت کی ریپورٹ پر ویچار کے دوران مدو صدن نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان سمیدیشوں کے ساتھ سامانی دوستانہ رشتے چاہتا ہے بھارت کا اسٹینڈ کلیر ہے کہ یہ دی دونوں دیشوں کے بیچ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل شانتی پونڈ ڈھنگ سے نکائے لا جانا چاہیے اس کے لیے شطروط اور ہنسہ سے مکت ماؤل ہونا جروری ہے یہ جمہداری پاکستان کیے کہ وہ اپنے دیش میں بھارت کے خلاب کسی بھی طریقے سے سیما پار آتنگوات کو بڑھاوہ دینے کیلئے نہ ہونے دے اس کے لیے اسے وشوشنی اور ٹھوس کاریوائک کرنی ہوگی اور انکول محول بنانا ہوگا دوستوں آپ کو بتا دے کہ اس کے پہلے پاکستان کی ستائی پرتی نیدی مونیر اکرم نے مدو سودن کے بھاشن سے پہلے دیئے بھاشن میں جمہد کشمیر کا مدہ اٹھایا اس پر بھارتی ادھکاریوں نے کہا کہ دربھاگی پون بات ہے کہ پاکستان لگاتار ایسی حرکتوں میں شامل ہے جو اس منچ سے صوبہ نہیں دیتی ہے اور رہی بات جمہد کشمیر کی تو یہ بھارت کا آنترک ماملہ ہے اس میں کسی بھی دوسرے دیش کو انٹرفیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت